اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کی سندتہ فرمائی کہ یقینہ نبھایا لیکن عام معاہدوں اور اہدوں کا پاس بھی جس میں بعض دفعہ ایسے نکات نکل آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی کئی توجیح ہیں اور تشریحیں کی جاتی ہیں لیکن آپ ایسے اہدوں کی بھی پہنبندی کرتے تھے جس پہ کوئی الزام نہ آئے ابو صفیان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے اس سے جب حرکل نے پوچھا حرکل کے دربار میں یہ اعتراف کیا انہوں نے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہد کی اہد شکنی نہیں کی آپ بھی سینکڑوں مثالیں ہیں صفیر آتا ہے تو اس کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کے باوجود کہ نہیں تم جس کام کے لئے آئے تھے یہ ایک سفارتی اہد ہے اور جو ہم نے کیا ہوا ہے اس لئے واپس جاؤ اور پھر بھی اگر مسلمان رہتے ہو تو پھر سوچ کے واپس آ جانا لیکن یہاں نہیں رہ سکتے آپ کے صحابہ اور ان کے بھی آگے تربیتی آفتہ جاتھے وہ بھی اپنا اعت پورا کرتے تھے تاریخ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت عمر کے دربار میں دو نوجوان ایک اور نوجوان کو پکڑ کے لے کے آئے کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ساری تفصیل پوچھی اس نے بتایا ہاں اس طرح اس طرح واقعہ ہوئے اور میرے سے قتل ہو گئے ہیں حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ یہ خون بہا لینے کو تیار نہیں ہیں لڑکے اس لئے ظاہرت جان کے بتلے جان قتمے بہرہ اس کے سزا ملے گی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن میری ایک گزارش ہے میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے لئے کچھ سونا یا کچھ رقم میرے باپ نے مجھے دیئے تھی میرے پاس رکھائی تھی امانت اور امانت میں نے اس تک پہنچا نہیں ہے وہ یہاں نہیں ہے کسی دوسری جگہ پہ مجھے تین دن کی مولت دے دیں تین دن کے بعد میں واپس آجوں گا اور جو سزا آپ نے دینی ہے مجھے دے دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے کچھ زامن دو کون تمہاری زمانت دیتا ہے اس نے مجمع میں چاروں طرف دیکھا اور ایک شخص پر آ کر اس کی نظر رک گئی کہ یہ میرا زامن ہوگا وہ حضرت عبودر وفاری تھی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ گواہ زمانت دیتے ہیں ہم نے کہا میں دیتا ہوں تیسرے دن جب وہ شخص چلا گیا تو تیسرے دن پھر مجمع گٹھا ہوا وہ لڑکے بھی آ گئے اور دن ختم ہونے لگا سب کو پریشانی کہ اتنے پرانے ہیں اور عظیم صحابی کہ انہیں زمانت دی ہوئی ہے اور وہ شخص واپس نہیں آیا حضرت عمر سے پوچھا گیا حضرت عمر نے جواب دیا گیا یہ زامن ہے اور لڑکے بھی خون بھا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اس لئے بہرحال ان کو سزا ملے گی لوگ بڑے پریشان تھے اتنے میں دیکھا کہ وہ شخص برے حال گرتا پڑتا پہنچ گیا ہے کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی لیکن میں بچہ بھی اور امانت بھی اس کے بڑوں کے سپرد کر آیا ہوں اب جس طرح آپ چاہیں سزا دے لیں حضرت عمر نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اس نے میری ذرف دیکھا اور اس کے چہرے پر میں نے سچائی دیکھی اور میں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کی زمانت دیتا ہوں اس حالت کو دیکھ کر وہاں کا محول پورا محول بڑا جذباتی ہو گیا اور جو بچے جو نوجوان تھے ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے باپ کا تھون بھا ماف کرتے ہیں حضرت عمر نے بعد میں ان کو یہ بھی کہا کہ بیت المال سے میں تمہیں اس کا دلوا دیتا ہوں ان بھا لے گئے میں نے کہا نہیں ہم نے معاف کر دیا خدا تالی خاطر تو یہ نمونہ تھا کہ وہ میار ہے جو اس سمانے میں قائم ہوئے اور کوئی بیعید نہیں لینے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص صحابی ہو حضرت عباد نے بیعت کی لیکن صحابہ کا تربیتی آفتہ تھا لیکن دیکھیں کس طرح اس نے ایک تو سچائی سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا سزاہ لینے کو تیار ہو گیا تو پتہ تھا اس کی سزاہ جان سے ہاتھ ہونا ہے پھر اہد کی پابندی بھی کی کہ میں نے اہد کیا ہے تو واپس بھی آنا ہے اور امانت کی ادائیگی ادائیگی کا بھی کس قدر خیال تھا وہ اپنے بی بچوں کے لیے وہ چھوڑ کے جا سکتا تھا مال تو یہ سبق ہمیں اس شخص نے دے دیئے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے کہ پہلے ہی پہ نے کہا اہدوں کی پابندی کرنے والے اور امانتوں کی ادائیگی کرنے والے اور سچائی پر قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ حضر مسئیم علیہ السلام کو تعاف فرمائے ہوئے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں لیکن ان کی ہمیں اکثریت ہونی چاہیے جو اپنے اہدوں کو پورا بھی کر رہے ہیں پس ہمیں اس لحاظ سے بھی اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے پاکستان میں آئے دین کی شہادتیں اور نقصانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو اہد حضرت مسئیم علیہ السلام سے کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس پورا اتریں گے مجھے بھی لکھتے ہیں بعض لوگ کہ آپ فکر نہ کریں ہم اپنا اہد پورا کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں پر سنجھو میں نے خطبہ جمعہ میں پاکستان کے احمدیوں کے حوالے سے اور خاص طور پر خدام الہمدیہ کے حوالے سے جو بات کی تھی تو صدر صاحب خدام الہمدیہ پاکستان کہ خطبی مجھے آیا کہ یہ جذباتی بات نہیں ہے بڑے سوچ سمجھ کے میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور اسی طرح وہاں کے مختلف جگہوں کے مختلف علاقوں کے زلوں کے قائدین نے لکھا کہ ہم ہر دم اور ہر وقت اپنا حد پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں آپ تیار پائیں گے اور دیکھیں کہ ہم جھوٹ نہیں بور رہے ہیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں لکھتے رہے یہ لکھتے رہے کہ جتنے بھی ظلم ہم پر ہو جائیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پائے استقلال کو کوئی ہلا نہیں سکتا کبھی اس میں لگ دشنی آئے گی جو ہم نے حد کیا ہے پورا کریں گے اور پورا کریں گے انشاءاللہ پس یہ وہ جذبہ ہے جو جماعتوں کو زندگی بخشتا ہے چھوٹے سے چھوٹے عہد سے لے کر بڑے سے بڑے عہد تک ہر جگہ اپنے عہدوں کی حفاظت کا نظارہ دکھاتا ہے پس ہم میں سے بھی ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنے عہد کو پورا کریں بلکہ اپنے عہدوں کو پورا کریں دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر اپنے عہد کو پورا کریں وقتی جوش اور جذبے سے نہیں یہاں نعرے لگا کر نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے جماعت سے ایک خاص تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق جوڑ کر اپنے عہد کو پورا کریں احمدیت کا پیغام دنیا کو پہنچا کر اپنے عہد کو پورا کریں پاکستان سے اگر وہاں کے خات آ رہے ہیں تو یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ آرزی چیزیں نہیں ہیں ان کے خطوں سے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور ان کے عمل سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ یقیناً ان کے دلوں کی آواز ہے یہ مستقل مزاجی سے اپنے فرائض دا کر رہے ہیں وہ لوگ میں مجھے خیال آیا اٹھائیس مہی کے باقیات پر وہاں سے جو لوگ بچ گئے تھے مسجد سے دونوں مسجدوں سے ان کے خطوط بھی مجھے آئے تھے وہ میں دیکھ رہا تھا تو عجیب جذبہ نظر آتا ہے کسی نہ کسی خط میں تو میں نے سوچا کہ یہاں آپ کے سامنے بیان کر دوں باس اور آپ کو بھی ان میں شامل کر دوں تاکہ ان کو ربانی کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بھی پتہ لگے اور آپ کو بھی ان کے لئے دعا کی تحریک ہو جائے ایک خط میں ایک ہمارے وہاں دہور کے ایک انسار اللہ کے عزت دار بھی ہیں مجید بشیر وہ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بلیے بیت النور میں تھا اس دن کہتے ہیں حضور اس طرح نہیتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں بم پھینکے گئے گولیاں کس طرح دائیں بائیں سے گزرتی رہیں اس کا بیان نہ ممکن ہے جب حملہ شروع ہوا تو مولانا شاد صاحب نے قرآن مجید کی آیت وَلَا جُبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَادِ خَوْفِ مَامْنَا کی تفییر بیان کی اس دوران میں تفییر بیان کر رہے تھے اس واقعہ کے بعد ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہوا کہ انشاء اللہ تعالی ضرور بزرور خوف کو اللہ تعالی من بدلے گا اور ان سے ضرور بدلہ لے گا جنہوں نے احمدیوں کو نمازِ جمعہ کی دائیگی سے رکھا پھر لکھتے ہیں موت کو سامنے دیکھ کر ایک ہی دعا تھی جو زبان پر جاری رہی کہ اے قادر خدا یہ تیرے پیارے مسیح کو ماننے والے ہیں کمزور ہیں اور صرف تجھ پر یقین رکھتے ہیں کیا تو ان کو ختم کر دے گا ہرگز نہیں تو تمام احمدیوں کی خود حفاظت فرما کس طرح لوگ گرمی میں محبوس رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حباب نے ایک دوسرے کی مدد کی ٹوپیوں میں پانی ڈال کر زخمیوں کو پلایا چھوٹے چھوٹے بچے خوف صدا اور بڑے گرمی سے بحال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے پھر لکھتے ہیں کاش میں بھی شہید ہو کر عمر ہو جاتا یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا دل کٹ رہے ہیں دماغ معوف ہیں کیا قصور تھا ان نہتے اور معصوم احمدیوں کا یہی نہ کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس مسیح کو ماننے والے ہیں اور اطاعت گزار ہیں اتنے امن پسند اور اطاعت گزار لوگ ہیں کہ باوجود حملے کے جب مربی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں بیٹھے رہیں اور دعاوں پر زور دیں دروشی پڑیں اللہم اینہ نجا لوگا فی نہوریں منعوضوے کا منشور رہیں پڑیں تو تمام لوگ اس جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور گولیاں کھاتے رہے اپنے سینوں پر لیتے رہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چپکائے ہوئے ان کو پچانے کی کوشش کرتے رہے اور ڈیڑھ دو گھنٹے تک بغیر کسی بقفے کے مسلسل دہشتگردی چلتی رہی تو یہ نظاریں ہیں یہ کیا امان میں کمزوری والوں کو نظر آ سکتے ہیں پھر ایک صاحب